میں دعوت دوں گا محترم علی حسنین ولد محمد خالد جو اسی گاؤں کے 49 یوری کی رہاشی ہیں تشریف لائیں اور گفتگو کریں علی حسنین ولد محمد خالد اسلام علیکم ورحمت اللہ برکا نحمدہو ونسلی علی رسول القریب اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الراجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم علی فلائم امزالی کل کتابو آرہی بافی گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بہتر اور حادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر کتابیں ہدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی مقتصر حمدوسنا اور دروتوسنام کے بعد مورموزد سازکنام اور موزد مہمان گرامی آج آپ کے سامنے جس موضوع سکھن پر میں اپنے ہوتوں کو جنبت دینے لگا ہوں وہ ہے عظمتِ قرآنِ کریم موزد سامائن دمیان مختلف قسم کی کتابیں پائی جاتی ہیں لیکن یہ کتابیں کتی ہے ایک علم یا فن پر لکھی جاتی ہے وہ اکتاب مذہب کے بالے میں ہوتی ہے مگر اس میں نفسیات کا ذکر نہیں ہوتا کسی میں نفسیات کا ذکر ہوتا ہے مگر اس میں اخلاقیات کی طرف شہرہ تک نہیں ہوتا کسی میں اخلاقیات کا ذکر ہوتا ہے مگر اس میں زیادت کا ذکر نہیں ہوتا کسی میں زیادت کا ذکر ہوتا ہے مگر اس میں بارت کا ذکر نہیں ہوتا کسی میں بارت کا ذکر ہوتا ہے مگر اس میں طریق کا بیان نہیں ہوتا پھر ان کتابوں میں جو کچھ بیان کیا جاتے ہیں وہ شوق و شعبہ سے پاک نہیں ہوتا لیکن آئیے میں آپ کا طرف پہ ایک ایسی کتاب سے کرواؤں جس کا ہر نفت محفوظ جس کی ہر بات پکی جس کا ہر نصریہ شکہ شبہ سے بالا تھا ہے پھر یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں ہر بھی علم کی اصل بنیاد پہ جاتی ہے یہ کتاب قوانم جید ہے یہ کتاب ہے وہ عظیم کتاب ہے جس میں تاریخ بھی ہے کسیت بھی ہے علم و عوض و کتاب بھی ہے علم و عوض بھی ہے علم و عوض جس کائنار میں کوئی خوش کارٹر چیز ہی نہیں جس کا بھی ہر نمجین میں مجود نہ ہو یہ قرآن ہی وہ عظیم کتاب ہے جس کے پڑھنے اور پڑھانے والے دنیا کے بہترین لوگ ہوتے ہیں یہ نبی کریم کا فرمان ہے خیرکم منت اللہ مرخان قرآن واللہم یہ قرآن ہی وہ عظیم کتاب ہے جس کے ہر کلے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ مدت نے کیا عطا کرتے ہیں یہ قرآن ہی وہ عظیم کتاب ہے جس کی بارکہ زمال دارہ نے کھل دیا فرمایا انہا نحن ندل نذکر وانہ ناولا اپنی یہی قرآن ہی وہ عظیم کتاب ہے جس نے لوگوں کی زندگیوں کا بدل دالا ازی قرآن کی بدلہ ظالم حمدار بن گے عرق کے چڑھوائے زمانے کر ارماء بن گے ازی قرآن ہی وہ عظیم صدیق بن گے عمر نے زمانت وادوک بن گے عثمان نے زمانت زندرین بن گے علی نے زمانت وادرین قرآن بن گے معافیان زمانت قاتب بھئی بن گے بلانہ تینے دل گایت موزیم بارجید نوی بن گے حمدار تاکت اللہ بن گیا حالی تاکت اللہ بن گیا ان لوگوں کی یہ امکام اس لیے بلا کہ ان لوگوں نے قرآن نمجی کو اپنا مام اور مقترم آنا تھا اگر آجام بھی قوانم جی سے اپنا تعلق دوڑھ لیں تو اللہ تعالی ہمیں بھی دنیا اور آخر کسطوں سے نواز دے گا آخر میں میں یہ کہوں گا وزید کیونہ اور اسلام دنیا بڑھ کے دنوں میں ہیں وزید کیونہ اور اسلام دنیا بڑھ کے دنوں میں ہیں وہاں مذہب کتابوں میں ہیں یہاں قرآن سنوید 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 سنوید